سیل جان خاتون حقیقت یا محض فرضی کردار کتابوں کے قصے کیا کہتے ہیں؟ تلوار بازی اور تیر اندازی سے جانی جانے والی اس قادل حسینہ کا تاریخ میں سب سے بڑا عاشق کون تھا؟ سیل جان خاتون کے باپ نے شادی کے لیے کون سی شرائط رکھی تھی؟ کیا سیل جان خاتون نے بیک وقت تین جانوروں سے لڑنے والے عاشق کا ساتھ دیا تھا؟ معروف ڈرامے میں دکھائے جانے والے کردار میں کیا سچ ہے کیا جھو؟ کیا اصل تاریخ میں بھی سیل جان خاتون یہی تھی جو ڈراما میں دکھایا گیا یا معاملہ کچھ اور ہے؟ ارتگرر غازی اور کورلوس اسمان میں اس کا کردار کیوں شامل کیا گیا؟ سیل جان خاتون کا کردار ادا کرنے والی یہ خوبصورت لڑکی اپنی اصل زندگی میں کیسی ہے؟ یہ انتہائی قیمتی معلومات ہم آج آپ کو اپنی اس ویڈیو میں دیں گے آئیے سب سے پہلے تاریخ کے صفات میں سیل جان خاتون کو تلاش کرتے ہیں ترک تاریخ کی مشہور کتاب دی بک آف دی دے کارکاپ میں سیل جان خاتون کا ذکر دو حوالوں کے ساتھ ملتا ہے پہلا حوالہ ایک لوک داستان کا ہے اس داستان کے مطابق سیل جان خاتون ترابزون تیک فور نامی ایک قبائلی سردار کی بیٹی تھی سیل جان نہ صرف یہ کہ نہایت خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی تھی بلکہ وہ تلوار بازی اور تیر اندازی میں بھی بہت مہارت رکھتی تھی ان سے کچھ دور بسنے والے کانہ بدوشوں کے قبیلے کے ایک بہادر شخص کان ترالی نے ایک سفر کے دوران سیل جان خاتون کو دیکھا اور دیکھتے ہی اپنا دل ہار پیٹھے لیکن جب اس نے سیل جان کے والد سے اس کا رشتہ مانگا تو سل جان کے والد نے ایک عجیب و غریب شرط آئیت کر دی اس نے کان ترالی سے کہا کہ میری بیٹی کی حفاظت تین جانور کرتے ہیں اور میں اپنی بیٹی کی شادی صرف اسی شخص سے کروں گا جو بائک وقت ان تینوں جانوروں سے لڑ کر انہیں شکست دے سکے ان تین جانوروں میں ایک بیل ایک اوٹ اور ایک شیر شامل تھا کان ترالی نے اس چیلنج کو قبول کر لیا اور کہا کہ سیل جان سے شادی کے لیے مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے مقررہ دن پر مقابلہ ہوا اور اس مقابلہ میں کان ترالی نے تن تنہا بغیر کسی ہتھیار کے ان تینوں جانوروں کو شکست دے تھی اس حیران کن بہادری کے بعد مجبور ہو کر سیل جان کے والد نے اپنی بیٹی کی شادی کان ترالی سے کر دی شادی کے بعد جب کان ترالی سیل جان کو لے کر اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہوا تو سیل جان کے والد نے ایک مسلح دستہ کو ان کے تاکب میں بھیجا تاکہ وہ کان ترالی کو قتل کر کے سیل جان کو واپس لے آئیں لیکن جب یہ دستہ ان تک پہنچا تو سیل جان نے واپس جانے سے انکار کر دیا اور اپنے شوہر کان ترالی کے ساتھ مل کر ان فوجیوں کا مقابلہ کیا اور انہیں موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد وہ دونوں اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے لیکن یہ ایک لوگ داستان ہے جس کا مقصد یہ بتانا ہے کہ ایک شخص نے اپنی محبت کو پانے کے لیے کتنی مشکلات کا سامنا کیا اور اس کہانی میں جو سیل جان نامی کاتون ہے اس کا کائی قبیلہ یا سلطنت عثمانیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے دوسری سیل جان کاتون جن کا ترک تاریخ میں ذکر ملتا ہے وہ مشہور سیل جوک حکمران ایلپ ارسلان کی بیوی اور مالک شاہ کی والدہ تھی ایلپ ارسلان کا نوجوانی میں ہی انتقال ہو گیا تو ان کے انتقال کے بعد سیل جان کاتون نے اپنے بیٹے مالک شاہ کی ضد پر ایلپ ارسلان کے چھوٹے بھائی یعنی اپنے دیور کاغرت بے سے شادی کر لی اس کی یہ وجہ تھی کہ ایلپ ارسلان کی زندگی میں کاغرت بے نے اپنے بڑے بھائی کے خلاف بغاوت کی تھی مگر ایلپ ارسلان نے ان پر کابو پانے کے بعد اسے ماف کر دیا اور اب مالک شاہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا چچا ایک مرتبہ پھر اس کے اقتدار کے لیے خطرہ بنے لہٰذا اس نے اپنی بیوہ والدہ کی شادی اپنے چچا سے کروا دی اب ظاہر ہے یہ سیل جان خاتون بھی وہ نہیں ہے جن کا کردار ہم نے ڈراما سیریل اردگرل غازی اور کورلوس اسمان میں دیکھا ہے سو ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ سیل جان خاتون ایک کردار نہیں ہے اور ترک تاریخ میں اسی نام کی کئی مشہور خواتین کا ذکر موجود ہے اب کچھ بار ڈراما سیریل اردگرل غازی میں سیل جان خاتون کے کردار پر کر لیتے ہیں ڈراما سیریل اردگرل غازی میں سیل جان خاتون کائی قبیلہ کے سردار سلیمان شاہ کے بڑے بیٹے گندوق بے کی بیوی تھی وہ ہر جائز و ناجائز طریقے سے اپنی شہر کو سلیمان شاہ کی جگہ کائی قبیلہ کا سردار بنانا چاہتی تھی تاکہ سلیمان شاہ سے اپنے والد کے قتل کا بدلہ لے سکے اس مقصد کے لیے سیل جان خاتون نے کئی گھنونی چالیں چلی اور اسی وجہ سے ایک کائی قبیلہ کو بھاری نقصان بھی اٹھانا پڑا لیکن جب سیل جان خاتون کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو وہ اس وقت کے مشہور بزرگ ابن العربی کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتی ہیں اور اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنے کے بعد کائی قبیلے کی مخلص اور وفادار بن کر زندگی گزارتی ہیں آخر میں ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سیل جان خاتون کا کردار ادا کرنے والی ترک اداکارہ کون ہے اور ان کی اصل زندگی کیسی ہے ڈراما سیریل اٹگرر غازی میں سیل جان خاتون کا کردار نبھانے والی اس دلکش اداکارہ کا نام دیدم بیلسن ہے جو اٹھارہ مئی انیس سو بیاسی کو ترکی کے شہر انکرہ میں پیدا ہوئی دوہزار تین میں دیدم نے انکرہ یونیورسٹی سے تھیٹر سٹڈی میک گراجویشن مکمل کی اور اس کے بعد استمبول آ کر اپنے اداکاری کے کریئر کا بقائدہ آغاز تھیٹر سے کیا دوہزار نو میں انہوں نے نرگز آر سٹور کے نام سے اپنی خود کی تھیٹر پروڈکشن کمپنی کا آغاز کیا دوہزار ساتھ میں اپنی پہلی فلم کرنے والی اداکارہ اب تک تیرہ فلموں اور پندرہ ڈراما سیریز میں کام کر چکی ہیں اٹھگرل گازی میں انتہائی منفرد کردار ادا کرنے والی دیدم بیلسن اصل زندگی میں نہائی سٹائیلش، ہن سموک اور نرم دل ہیں ان کا قد پانچ فٹ چار انچ اور وزن تقریباً ساٹھ کلو گرام ہے مارچ دوہزار بیس میں انہوں نے کین ایڈن سے منگنی کی اور چودہ جون دوہزار بیس کو ان کی شادی ہو گئی دیدم نے اپنی شادی کی بہت سی خوبصورت تصاویر اپنے انسٹراغرام پر شیئر کی انسٹراغرام پر ان کے نو لاکھ سے زائد پالورز ہیں اور وہ باقائدگی کے ساتھ اپنی نت نئی تصاویر یہاں پوسٹ کرتی رہتی ہیں حال ہی میں معروف پاکستانی ڈریس ڈیزائنر ماریا بی نے اعلان کیا کہ سال دوہزار بیس اور اکیس کی ماریا بی ونٹر کولیکشن کی پرموشن کے لیے سیل جان کاتون یعنی کہ دیدم بیلسن مرکزی کردار ادا کریں گی یعنی اب جلد ہی پاکستانی شائقین اپنے اس پسندیدہ کردار کو خوبصورت پاکستانی لباس میں ملبوس دیکھ سکیں گے اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ بھی ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں موسیقی